جا فضا ہے باتا جس ہاتھ میں جام آ گیا سب ہی لکیریں ہاتھ کی گوہے رکے جاؤ گئی سادو سنت فقیر کے معزز ناظرین گرامی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان سید شروز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی پامسٹی آج میں آپ کو بتاؤں گا لکلائن کے بارے میں اور سن لائن کے بارے میں انسان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر انتہائی اہم ہوتی ہے اور وہ یہاں سے ایسے جاتی ہے کچھ ہاتھوں میں قسمت کی لکیر مختلف ویز سے چلتی ہے جیسے جیسے مون سے سیٹرن اور کچھ ہاتھوں میں صرف یہ مائنڈ اور ہارٹ لائن کے درمیان ہوتی ہے اور کچھ میں یوں چلتی ہے اور ادھر رک جاتی ہے جس کے مختلف معنی ہیں لیکن در حقیقت قسمت کی لکیر جو یوں جاتی ہے قسمت کا مطلب قطعی پیسہ دولت نہیں ہوتا یہ انسانی ایک ضرورت ہے اور لازمان یہ لکیر اسے بھی پورا کرتی ہے رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کے رزق کے ساتھ جڑی ہوتی ہے آپ کے اچھے دوست نیک اولاد آپ کے رزق میں شامل ہے اور اچھا جیون ساتھی بھی ایک قسم کا اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور دین آجاتی ہے آپ کی سن لائن سن لائن ہاتھ میں یوں ہوتی ہے سن فنگر کے نیچے جس کے عام زبان میں مطلب معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز چھو کرتی ہے یہ جتنی اچھی لکیر ہوگی اس انسان میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے اس کی باتیں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں مطلب ایسے لوگوں کے اوپر لوگ جلدی اعتبار کرتے ہیں لیکن ہر لکیر کی ایکٹیویشن کا ٹائم ہوتا ہے جو فردر ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ لکیر بھی ایسے ہی مختلف ویڈ میں جاتی ہے کچھ ہاتھوں میں یوں شروع سے چل رہی ہوتی ہے اور کچھ میں یوں جا کے کرو لیتی ہے جسے اکثر اقار اگر آپ ویڈک پامسٹی جو انڈین پامسٹی ہے اس میں دیکھا جائے تو لائن آف کرما کو بھی یہ شو کرتی ہے اس کا بیسیک مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا انسان اپنے سپاؤس سے یا اپوزٹ جینڈر سے پیسہ کماتا ہے یا اسے وہ سپورٹ کرتا ہے یا دوسروں سے آپ کو سپورٹ لے کے جاتی ہے ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل سادو سندفقیر کو سبسکرائب کریں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے